بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے جماعیت دہاں مبادیہ دی ہوم اکنومکس جو ہے یہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے اور آج ہم اس کا باپ نمبر گیارہ کر رہے ہیں عمر کے مطلق ادوار میں لباس کی ضروریات یعنی کہ عمر جیسے جیسے گزرتی جاتے ہیں اس کے خرد دور میں آپ کو کس طرح کے لباس کی ضرورت ہوگی تو یہ جو باپ نمبر گیارہ ہے یہ ہم آج انشاءاللہ کریں گے اور اس کا ہم لوگ کر رہے ہیں سوال نمبر ایک جی اس کا سوال نمبر ایک ہے عمر کے مطلق ادوار میں لباس کی ضروریات اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا سفہ نمبر 67 پر پیچ نمبر 67 سے جو ہے وہ آپ کا یہ کوششن سٹارٹ ہوتا ہے بچوں کے ملبوسات زندگی کے افتدائی سالوں میں افتدائی سال یعنی کہ جب بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آج سستہ بڑھتے ہیں سال دو سال تین سال تو یہ ان کے افتدائی سال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں زندگی کے افتدائی سالوں میں بچوں کی نشہاللما جو ہے ان کا جو قد کا بڑھنا ہے ان کی گروہ جو ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے ان کی جسمانی عزام مصبوط ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں جو ان کے دل گردے وغیرہ ان کے ہاتھ پاؤں بازو ان کی جسم کی جتنے بھی عزو ہیں یہ مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں اور ان کا قد و کامت یعنی کہ ان کا قد جو ہے وہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے دنوں اور ہفتوں میں تنگ اور چھوٹے ہونے لگتے ہیں بہت زیادہ تیزی سے نشہاللما جب ان کی ہوتی ہے تو اس نشہاللما کی وجہ سے ان کے جتنے بھی کپڑے ہیں یہ نہ صرف دنوں بلکہ ہفتوں میں وہ تنگ اور چھوٹے ہونے لگتے ہیں اس سے بچوں کا لباس تیار کرتے وقت بچوں کی عمر ان کے بڑھنے کی رفتار اور ان کے مشاغل کو مدی نظر رکھنا بہت ضروری ہے یعنی کہ بچوں کا جو لباس ہے جب بھی آپ اسے تیار کریں تو اس سے پہلے آپ ان کی عمر کا اندازہ لگائیں کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے اس کے بعد ان کے جو بڑھنے کی رفتار ہے جو ان کے قد کے بڑھنے کی رفتار ہے وہ اور ان کے جو مشغل ہی ہیں ان سب کو مدی نظر رکھنا بہت ضروری ہے شیر ہار بچوں کے ملبوسات اس عمر کے بچوں کا لباس جو ہے وہ بہت زیادہ نرمو ملائم آرام دے ڈھیلا ڈالا اور ساب سترا ہونا چاہیے شیر ہار بچوں کے لیے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کا لباس پہلانا چاہیے جو بہت زیادہ نرمو ملائم ہو یعنی کہ چوبنے مانانا ہو تو کمفرٹیبل یعنی کہ آرام دے ان کا لباس اور بڑھا ڈھیلا ڈالا سے یعنی کہ کھلا سا ہونا چاہیے نمبر دو شیر ہار بچوں کے لیے سوٹی ریشیے سے بنے ہوئے کپڑے وہ ناصب رہتے ہیں تو جتنے بھی سوٹی ریشیے سے بنے ہوئے کپڑے ہیں یا آپ اپنے شیر ہار بچوں کو یعنی کہ بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو پیداشی ہوتے ہیں کچھ ماں کے کہل ہیں وہ بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تو اسے بچوں کو جو ہیں وہ آپ لوگ سوٹی ریشیے سے بنے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہنائیں کیونکہ سوٹی کپڑوں کو ایک تو دھونا بہت آسان ہوتا اور ان کو آسانی سے جراسیم سے پاک بھی کیا جا سکتا ہے تو بچوں کے لیے اس طرح کے کپڑے بہت پناسب رہتے ہیں جو کہ جراسیم سے پاک ہو نمبر تین ان کے بنیان ان کے جانگیاں وغیرہ کھردری یا جسد کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل آتی ہے اس طرح کے کپڑے جو ہے وہ بچے کو چھپتے ہیں بلکہ یہ نرموں ملائم خلقے اور جازب کپڑے یعنی جازب جو کہ جسد کر لیتے ہوں اپنے اندر اگر بچوں کو پسینہ آ رہا ہے یا پھر ان کو جو ہے وہ گرمی نسوس ہو رہی ہے یا پھر گیلے ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ کپڑا اپنے اندر جسد کر لیتا ہے تاکہ بچے ان کو پہن کر بچینی نسوس نہ کرے سردیوں میں جب اونی اور گرم کپڑے پہنانے مقصود ہو یعنی کہ سردیوں میں جب بھی کبھی آپ اونی یا گرم کپڑے بچوں کو پہنائیں تب بھی ان کے نیچے سنتی کپڑے پہنانے بہت ضروری ہیں تاکہ جلد رگڑ سے جو ہے میں پوس رہے اس لیے کہ بچوں کی جو ننشی ہار جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو جلد ہوتی ہیں بہت زیادہ نازک ہوتی ہے اور اس پر جو رگڑ ہوتی ہے اگر وہ ہو جائے تو بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں یہ بہت نرم و نازک سے بچے ہوتے ہیں نرم چار شیر ہار بچوں کے لیے ہلکے رنگ مس ہے ہلکے غلابی، پنک کلر، ہلکہ نیلا، ہلکہ پیلا اور ہلکے سبز رنگ کا استعمال مناسب ہے کپڑوں کا پرنٹ بھی چھوٹا ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کی عمر کے حساب سے جو ہے وہ ان کا پرنٹ ہونا چاہیے چھوٹے پھول، چیک، چھوٹے پولر ڈاٹس، پولکا ڈاٹس مطلب جو کہ گول گول سے ہوتے ہیں ڈاٹس ان کو کہتے ہیں اور پھر بریق دھاری یعنی چھوٹی چھوٹی بریق سی لائنے اور ڈیزائن کا لباس جو ہے ان کے لیے زیادہ مناسب اور موضوع رہتا ہے لباس ایسا ہونا چاہیے جس کو پہنانے اور اتارنے میں آسانی ہو یعنی کہ آپ بچے کی جسم کے ساتھ بلکل لباس کو چپکا نہ دیں بلکہ اس سے کھلا کھلا رکھیں تاکہ کھلا لباس پہننے میں جو ہے آپ کو پہنانے میں بھی مشکل لاؤں چونکہ اتنا چھوٹا بچہ وہ خود تو لباس پہننے نہیں سکتا تو اس سے پہنانے اور اتارنے میں دونوں میں آسان ہو دیں مثال کے طور پر کمیز فراک بنیان اور اس طرح کا سلا ہونا چاہیے جو آگر پیچھے سے پورا کھل سکتا ہو یعنی کہ اس کے پیچھے جو ہے چونکہ زپ لگانے سے کمپٹیبل پیل نہیں ہوتے تو اسے اس طرح سے آپ لگائیں کہ وہ کھلا کھل بھی سکتا ہو گلا جو ہے وہ اتنا کھلاو کے سانی کے سائے کے اوپر سے گزر سکے لباس اس قدر کھلاو کے بچے کے بازے اس میں بہت سانی گزر سکے نمبر چھے لباس جو ہے وہ ڈیلا ڈھالا ہونے چاہیے یعنی کہ کھلا کھلا سا ہونے چاہیے جو جسمانی حرکات و سکنات میں رکاوٹ کا باعث نہ ہو یعنی کہ بچے کا جسم جو بھی حرکات وہ تیرا کرتا ہے اس میں وہ کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہ بنے نمبر ساتھ سلائیاں مضبوط اور چپٹی ہونی چاہیے یعنی کہ مضبوط ہوئی جو چپٹی یعنی کہ وہ سلائیاں بھی جو ہے وہ بچے کو چوبے نہیں چھوٹے سائز کے ہونے چاہیے بٹن جو ہے وہ چھوٹے سائز کے ہونے چاہیے نہیں جیسے کارج اور بٹن استعمال کرنے چاہیے جو کہ لباس تو لباس کو اٹارنے اور پہنانے میں ہائل نہ ہو گلے پر ڈوری کی بجائے نرم لاسٹی کا استعمال مناسب رہتا ہے اور لباس میں سیفٹی پین استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے یعنی کہ باز رہنا چاہیے سیفٹی پین جو ہے وہ آپ کو کسی صورت بچے کے لباس میں استعمال لہتا ہینا چاہیے سجاوٹ بچے کی شخصیت کو نمائی کرنے میں جو ہے وہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے سادہ کڑھائی اگر آپ کرتی ہیں یا پھر سجاوٹ کرتے ہیں تو اس کی شخصیت جو ہے وہ سے زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے بھاری فریل یا لباس پھر فر والے اور روحے دار کپڑے کا استعمال کرنے سے اتراز کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ جتنی بھی بھاری فریل وغیرہ لیسے ہوتے یہ بچوں کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہیں اب یہ تو ہمارے شیر ہار بچوں کے بارے میں ہو گیا اب ہم آگے دیکھتے ہیں گھٹنوں کے بل چندے والے بچے یعنی کہ جو رینگتے ہیں کرالنگ کرتے ہیں اس طرح کے بچوں کے لیے کیسا لباس ہونا چاہیے اس عمر میں بچہ چل نہیں سکتا اس نے وہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے گھٹنوں کے سہارے چار ٹانگیں بنا کر ڈینگتا ہے یعنی کہ اپنے ہاتھ جو ہیں ان کی ہتھیلیوں سے یا اپنے گھٹنوں سے جو ہے یہ چار ٹانگیں بناتا ہے اور یہ اپنے آپ کو زمین پر گسیڑتا ہے یعنی کہ کرال کرتا ہے اس کا لباس ایسا ہونا ضروری ہے جس سے وہ ازادی سے حرکت کر سکے یعنی کہ بہت ازادی کے ساتھ جو ہے وہی درودھ گھوم پھیڑ سکے رینگ سکے لباس اتنا ڈھیلا نہ ہو جو اس کے حرکات میں رکاوٹ کا باعث بنے شیر ہار بچے چونکہ رینگ نہیں سکتے اس لیے ان کے لیے ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے لیکن جو بچے رینگتے ہیں اگر ان کے لیے ڈھیلا ڈھالا لباس ہوگا تو وہ جو لباس ہے ان کے گھٹلوں کے نیچے آئے گا اور پھر اس طرح سے ان کی گرنے کا بھی حرچہ ہوتا ہے نمبر دو کپڑا نرموں ملائم ہونا چاہیے اور وزن میں بھی حلکہ ہونا چاہیے ایسا کپڑا جس میں سانی سے سلوٹیں نہ پڑھیں اور ہلکی اسطری ہو سکے اس کے لیے بہتر ہے تو وہ وہاں کپڑا جس میں بہت سانی سے سلوٹیں نہیں پڑھتی اور ہلکی اسطری جو ہے وہ اس پر ہو سکتے تو اس طرح کا کپڑا جو ہے وہ بہت مناسب ہے اس عمر کے لیے ہلکے اور درمیانا رنگ میں رنگوں میں چھوٹے پھولدار پرنٹ اور چیک جو ہیں وہ مناسب رہتے ہیں تو اس عمر میں جو ہے وہ ہلکے اور درمیانے رنگ میں جو ہیں جتنے چھوٹے پھولدار پرنٹ ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پھولوں والے اور چیک والے جو کپڑے وہ بچوں کے لیے مناسب رہتے ہیں تو اس میں تصاویر میں بھی بتائی گئے ہیں کہ اس قسم کے جو کپڑے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت زیادہ مناسب ہیں اب ہم آتے ہیں کہ شیہر جو ہے بچی ہیں ان کے لیے کیسا جو ہے ڈیزائن ہونا چاہیے لباس کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جس کو پہنانا اور اتارنا آسان ہونی اس دلائی پر کوئی بھی دکت یعنی کہ مشکل پیدا رہا ہوں تو اس طرح کا لباس ان کے لیے ہونا چاہیے جس کو پہنانا بہت زیادہ آسان ہوں نمبر پانچ بچوں کے جوتے اور جرابیں نرم کپڑے کے ہونے چاہیے یعنی کہ وہ بھی جو ہے نائلون جس پر مکس ہوتا ہے تو اس طرح کے کپڑے جو ہے یا اس طرح کے جوتے جو ہے وہ بچوں کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے اس عمر کے بچے چونکہ فرش پر رینگ نام جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی کہ کرالنگ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر تو ہے کہ ان کو گھٹنوں تک نرم و ملائم کپڑے کی نکر پہنائی جائے تو انہیں اس طرح کی نکر پہنائی جو کہ گھٹنوں تک بہت زیادہ نرم و ملائم ہو جو آگے سے آسانی سے کھولی بھی جا سکے تاکہ اس کی گھٹنیں رگڑ سے محفوظ رہیں نمبر چھے لباس کی سلائیاں جو ہے وہ چپٹی مضبوط اور بریق ہونی چاہیے لباس پر کالر جھالر اور فل بغیرہ لگانے سے اتراز کرنا چاہیے یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہرگس نہ لگائیں کیونکہ یہ بچوں کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتے ہیں کٹے کمیز یا فروک کا گھلا اور مونڈا جو ہے وہ زیادہ کھولا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ تنگ بھی نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایک مناسب سا جو ہے وہ اس کا فروک یا پھر کمیز کا گھلا چاہیے وہ ہونا چاہیے بلکہ لباس ناب سے تھوڑا کھلا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی حرکات میں رکاوٹ کا باعث ہرگس نہ بنے تو اب ہم آتے ہیں ایک سے دو سال کے بچوں کے ملبوسات کے جب وہ ایک سے دو سال کے بچے جو کہ چلنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ملبوسات یعنی کہ ان کا جو لباس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس عمرے میں بچوں کی نشنوں میں بہت تیزی سے ہوتی ہے اور بچے عمومن چلنا سیکھ جاتے ہیں ان میں اپنا کام خود کرنے مثلا کھانے پینے اور کھیڑنے کا شعور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے شعور مطلب اگاہی تو انہیں جو ہے وہ کھانے پینے کے بارے میں بھی پتہ سے زیادہ کھیننے کوننے کے بارے میں بھی ان بچوں کو اگاہی ہوتے ہیں اس لئے ان کے کپڑوں میں تھوڑی سی تبدیلی لاکر بچوں کی شخصت کو آپ جازب نظر یعنی کہ دلکش بنا سکتے ہیں اس عمر میں جسوانی نشنوں میں تیزی سے ہونے کے بارے میں بچوں کے کپڑوں میں ہمیشہ گنجائش رکھنی چاہیے یعنی کہ ان کے کپڑوں میں جو کپڑا ہے وہ زائد رکھنا چاہیے گنجائش ہونی چاہیے تاکہ با وقت کے ضرورت یعنی کہ وقت کے مطابق ضرورت کے مطابق آپ انہیں بڑا یا کھلا بھی کر سکے اس عمر کے بچوں کے لئے کپڑوں کا اندھاب کرتے وقت مندرجت زیل باتوں کو مدنظر رکھنا چاہیے نمبر ایک لباس آرام دے اور ڈیلر ڈالا ہونا چاہیے لباس کا ڈیزائن سادہ بازو گلہ اور کندے اتنی کھلے ہونے چاہیے جو آسانی سے پہنے اور اتارے جا سکیں پتلون یا پجاما گھڑوں سے ڈیلا ہونے چاہیے تاکہ بچہ آسانی اچھل کود اور باغ دور سکے نمبر دو لباس میں زپ نہیں ہونی چاہیے اور چھوٹے بٹنوں کے بجائے بٹن ذرا بڑے سائز کے استعمال کرنے چاہیے تاکہ بچے کے لیے ان کو کھولنا اور بند کرنا جو ہے وہ آسان ہو نمبر تین گھڑیوں میں استعمال کے لیے وائل، لان اور بری کارٹن کے ہلکے پھل کے کٹے، فراک، پجامے اور جانگیے جو ہیں وہ بہتر رہی ہیں شدید گھڑی میں عام طور پر نیکر یہ جانگی کے ساتھ بلاوز، ٹی شیٹ پینانے سے بچوں کو کھیلنے، کودنے اور جسمانی حرکات میں ازادی رہتی ہے یعنی بہت زیادہ شدید گرمی جب ہوتی ہے تو اس میں عام جب بچوں کو نیکر یا جانگیے وغیرہ پہناتے ہیں تو اس کے ساتھ بلاوز یا ٹی شیٹ پینانے سے بچوں کو کھیلنے کودنے میں اور ان کی جسمانی حرکات میں جو ہے وہ ازادی رہتی ہے ان کے بہت ازادی کے ساتھ یہ کھیل کود سکتے ہیں بلاوز کا اگرہ حصہ کھلا ہونے کی وجہ سے بچے آسانی سے اسے اتار اور پہن سکتے ہیں اس سے سردیوں میں گرم کپڑے پہنانے سے پہلے جسم پر سوٹی بنیان پراوکیاں بلاوز پہنانا ضروری ہے اسی طرح گرم پجامے یا پھر پتلون کے نیچے بھی سوٹی کپڑے منمر یا وائل کا استر جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نمبر چار جوتے یا بوٹ نرم کپڑے کینویس یا نرم چپڑے کے ہونے چاہیے اس لیے کہ بچوں کو جو ہے اگر ان کے شوز جو ہیں اور کسی سخت چمڑے کے ہونے یا پھر سخت ہوں میٹیریل ان کا اچھا نہ ہو تو یہ بچوں کو بہت زیادہ تن کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ان کی سکین ہتنی ناسک ہوتی ہے کہ اس سے زخم ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں جوتے پاؤں سے تھوڑے سے کھولے ہونے چاہیے تاکہ پاؤں جوتے میں آسانی سے جا سکے اور بچہ چلنے پھرنے میں دکت یعنی کہ مشکل میں سوچ نہ کرے پاؤں پر ہمیشہ جرابے پینانے چاہیے تاکہ بچوں کی جل جو ہے وہ حراب نہ ہو چونکہ اس عمر میں نشنوما تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں کی جوتے جو ہیں وہ جل تنگ ہو جاتے اس لیے ایک وقت میں صرف ایک جوڑا جوتے کا حریدنا چاہیے پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ تین سے پانچ سال کی عمر کے بچوں کے مرموسات یعنی کہ جب بچے کی عمر تین سے پانچ سال کے قریب ہوتی ہے تو تب اس کو کس طرح کے کپڑے پیننی چاہیے اس عمر کے بچے جسمانی نشنوما یعنی کہ جسم کی نشنوما کے ساتھ ساتھ ذہنی شعور بھی حاصل کر لیتے ہیں یعنی کہ ذہنی دور پر انہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں اگاہی حاصل ہو جاتی ہے بہت سی معلومات جو ہیں وہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے ان کی لباس کا انتہاب ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لباس کے بارے میں اپنی رائے دینے لگتے ہیں تو تین سے پانچ سال کے بچے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہننا پسند کرتے ہیں وہ یہ بات خود بھی بتا سکتے ہیں اس عمر کے بچے زیادہ تر کھیل کود میں مصوف رہتے ہیں یعنی کہ کھیلنا کود نہیں ہے بہت زیادہ پسند ہوتا ہے مثلا جس میں باغنا دوڑنا چڑنا اترنا تین پائیوں والی سائیکل چلانا اور چیزوں کو دھکیلنا وغیرہ ان تمام مشاغل میں بچے دوسرے بچوں کے ساتھ ملجل کر کھیلتے ہیں اور جس سے ان کی معشرتی نشنوما معشرتی نشنوما سے مراد ہے کہ آپ لوگ بچہ جو ہے وہ ایک انفرادی نشنوما بھی پاتا ہے یعنی کہ جب وہ گروپ میں کھیلتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس طرح اس کی ناصف جسم کی نشنوماوں کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن کی نشنوما بھی ہو رہی ہوتی ہے اسی اس عمر کے بچوں کے لباس کا انتہاب کرتے وقت مندرجت سے باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے نمبر ایک لباس بہت ڈیلے یا بہت تنگ نہیں بلکہ درمیانہ فٹنگ میں ہونے چاہیے ان کی فٹنگ جو ہے وہ درمیانی ہونے چاہیے نمبر دو سردیوں میں گرم موٹے اور نرم ملائم کپڑوں کا انتہاب کرنا چاہیے جس میں سویٹر جرسی ٹوپی جرابے گرم پجامے اور کوٹ وغیرہ جبکہ گرمیوں میں ہلکے پھلکے نرم جازب نظر اور قدر ڈھیلے ڈالے لباس کا انتہاب کرنا چاہیے نمبر تین چونکہ بچوں کے جلد نرم و نازب ہوتی ہے اس لئے ان کے تمام لباس نرم و ملائم اور جازب سوتی کپڑوں کے پختہ رنگوں میں ہونے چاہیے یعنی کیونکہ جتنے بھی لباس ہیں وہ نرم و ملائم ہونے چاہیے اور جازب سوتی کپڑے یعنی کی ایسا سوتی کپڑا جو کہ جزب کر سکے اور پکتہ یعنی کی پکے رنگوں کے ہونے چاہیے اس طرح کے رنگ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نکلتے ہوں یعنی کی جس میں بچے کا کپڑا اگر گیلا ہو جائے تو اس کے جسم پر جو ہے وہ کپڑے کا رنگ چمٹا ہو کیونکہ ان کے دھونا اور استری کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے نمبر چار کپڑے کا انتہاب کرتے وقت بچے کی عمر اس کے مشاگل یعنی کی اس کے جو مشکلیں ہیں جو اس کے کھیل کود ہیں اس کے لباس کی ڈزائن رنگ اور پسند و ناپسند کو بھی بندے نظر رکھنا ضروری ہے ان کے لیے کھیلتے ہوئے شوخ غلابی حلکے سرک شوخ نیلے اور شوخ سبز رنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مناسب ہیں یعنی کیسے پہلے تو ہم حلکے رنگوں کے بارے میں بات کر چکے تھے لیکن اب اس عمر میں جو ہے وہ کچھ شوخ رنگ جو ہے وہ ہونے چاہیے حلکے اور سفیدی مائل رنگ کے لباس بھی کبھی کبار استعمال کیے جا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیزائن چھوٹے چیک پولکا ڈوٹس اور لکیردار ڈیزائن اس عمر کے لیے بہت زیادہ مناسب ہیں لباس کی ڈیزائن جو ہیں وہ بہت پچیدہ نہیں ہوتے بہت زیادہ مشکل نہیں ہونے چاہیے بلکہ سادہ قسم کے سجاوٹ کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے اور بڑے بڑے سجاوٹی بٹن کے لیے موٹی اور لیسو وغیرہ کے استعمال سے استعمال یعنی کے پرہیس کرنا چاہیے کیونکہ ایسے کپڑوں کو دھونا اور استری کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور بچے بھی ایسے لباس میں آرام محسوس نہیں کرتے جو ان کے کھیل کود میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایسے لباس میں آرام محسوس نہیں کرتے جو ان کے کھیل میں رکاوٹ ڈالے جبکہ سادہ لباس میں بچے مطمئن خوش اور سمارڈ نظر آتے ہیں ان کے لباس شوہ اور گہری رنگوں کے ہونے چاہیے اور کپڑوں کے ڈیزائن چھوٹے چھوٹے پھولوں جانوروں اردو اور اگریزی کے حروف چھوٹے چیک لکیردار ہونے چاہیے چیک یعنی جس میں سکوئر وغیرہ بنے ہوتے ہیں چیک بنا ہوتا ہے اس طرح کے ہونے چاہیے اور لکیر ہونے ہونے چاہیے اس کے لئے لباس کے ہم رنگ ریبن کلپ بیلٹ جرابے وغیرہ بچے کی شخصیت میں ہشکواری اور نفاصت یعنی کہ نفیس لگنے کا جو احساس ہے وہ باتیں جس سے بچے کے اندر ہوتے اعتمادی یعنی کہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نمبر چھے لباس پائیدار کپڑے کا ہونا چاہیے یعنی کہ مضبوط کپڑے کا ہونا چاہیے لیکن کپڑا زیادہ سخت اور خودرا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بچے کی سکن متاثر ہو سکتی ہے جل جو ہے وہ اس میں زخم وغیرہ ہونے کا حطرہ ہوتا ہے نمبر سات لباس پہننے اور اتارنے میں آسان ہونا چاہیے نمبر آٹھ اس عمر میں بچوں کی نشو نما تیزی سے ہوتی اس لئے لباس میں بڑھاؤ کی گنجائش کا ہونا ضروری ہے اس عمر میں بچے کی جو نشو نما ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے لہذا لباس میں بڑھاؤ کی گنجائش جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے مثلا لباس کے لئے لمبائی کے لئے ان کے فراؤ کمیز کرتے کے دامن کو زیادہ موڑ کر اس میں کپڑا جو ہے وہ دبائے جا سکتا ہے پجامے پتلون اور نکر بغیرہ کے پانچی میں زیادہ کپڑا موڑ کر لمبا کرنے کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے بعضوں میں لمبائی کی گنجائش ان کے کف میں زیادہ کپڑا موڑ کر رکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کمیز ان کے بلاوز فراؤ کی طرف پر پانچو کپڑا رکھنے سے انہیں ببکتے ضرورت کھلا بھی کیا جا سکتا ہے لباس پر نمبر نو لباس پر بٹن بغیرہ مضبوطی سے لگے ہوئے ہونے چاہیے نہیں اس لباس کی سلائی ہمیشہ نرم اور چپٹی ہونے چاہیے چھے کلاس اب ہم آتے ہیں چھے سال سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کے ملبوس ساتھ کہ ان کی جو ملبوس ساتھ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے اس عمر کی لڑکیوں اور لڑکوں کے دو گروپ بنائے جا سکتے ہیں جی اس عمر کی لڑکوں اور لڑکوں کے دو گروپ بنائے جا سکتے ہیں کیونکہ ان لباس ان کی لباس کی جو ضروریات ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں یعنی کہ لڑکیوں کی ضروریات الادہ ہوتی ہیں اور لڑکوں کی ضروریات جو ہیں وہ الادہ ہوتی ہیں لڑکیوں کے ملبوس ساتھ جسم کی نشن و ماہ کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس کے ڈیزائن کا اتحاف کرنا چاہیے اب یہاں پر جو ہے وہ جسم کی نشیل و ماوس کی جو گروت ہے اس کو مدنے سے رکھ کر جو ہے وہ لباس کے ڈیزائن ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ کمیز یا کرتے کو زیادہ موڑ کر ترپائی کی جائے یعنی کہ کمیز کو یا کرتے کو زیادہ موڑ کر اسے جو ترپ تاکہ لمبائی بڑھائی جا سکے تاکہ اگر بچے کا قد لمبا ہو تو اس کے مطابق آپ اس کی ترپائی جو ہے وہ اسے کھول بھی سکتے ہیں اور اس کو لمبا کر سکتے ہیں کمیز پر سینے کندوں کے درمیان افکی اور امودی پلیٹے بھی ڈالی جا سکتی ہیں افکی یعنی کہ سیدھی اور ایسے سیدھی جو ہے اس طرح کی اور اس طرح سائٹ سے بھی دو طرح سے بھی جو ہے وہ آپ پلیٹے میں جانے ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ وقت میں ضرورت کھول کر ان کی لمبائی اور چڑھائی میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکے کرتے میں یہ حاصلت ہوتی کہ اس کا ناب بڑھتے ہوئے جسم کافی عرصے تک پورا آ سکتا ہے اگر اس کا ناب بڑھایا ہوا رکھتے ہیں تو اس پر جو ہے یہ کافی عرصے تک یہ آپ کی جسم پر پورا آ سکتا ہے نمبر دو مونڈے کی تنگ گہرائی اور تنگ فٹنگ والی حاصل دین آرام دین نہیں ہوتی تو مونڈے کی گہرائی اگر تنگ ہے یا پھر اس کی جو فٹنگ ہے وہ تنگ ہے تو یہ آرام دین نہیں ہوتی ایسا جو بازو ہے وہ آرام دین نہیں ہوتا کیونکہ یہ کھیل کے دوران رکاوٹ کا باعث بنتا ہے نمبر ٹین لباس میں لیس چنر کیا زیادہ سجاوٹ بھی جو ہے وہ نامناسب لگتی ہے تو لباس پھر لیس چنر کیا پھر زیادہ سجاوٹ آپ کریں تو انہیں یہ نامناسب ہے البدہ تکریبات یا کبھی کبھات پہنے والے مربوسات پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لباس کا سٹائل یا ڈیزائن اس طرح کا ہونے چاہیے جو آسانی سے پہنا اور تبدیل کیا جا سکے یعنی کہ اس کا جو دیزائن ہے یا اس کا جو سٹائل ہے وہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ اسے آسانی سے وہ پہن سکے یا پھر تبدیل کر سکے اس کے لیے پٹی کے سامنے کی طرف جو اس کے لیے جو اس کی پٹی ہے وہ سامنے کی طرف ہونی چاہیے بنانی چاہیے چھوٹے بٹن، ہک اور زب کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے نمبر پانچ کپڑے پائیدار دھولنے اور سستری کرنے میں جو ہے وہ آسان اور آرامدے ہونے چاہیے نمبر چھے ہوزری کے بنے ہوئے کپڑوں سے تیار کردہ ایسے زیر جامے جس میں الاسٹک لگایا گیا ہو وہ بہت زیادہ مفید رہتے ہیں ہوزری یعنی جن کے اوپر بٹن وغیرہ یا لیس وغیرہ لگی ہوتی ہے تو وہ کہتے کہ اس طرح کے جو بنے ہوئے کپڑے ہیں ان کے جو زیر جامے جن میں الاسٹک یہاں ڈالا گیا ہوتا ہے وہ بہت مفید رہتے ہیں یعنی جو ریڈی میٹ کپڑے ہوتے ہیں اس طرح کے کپڑے جو ہے وہ زیادہ مفید رہتے ہیں جن کے اندر پہلے سے ہی جو ہے وہ لاسٹک ڈالتا ہے کیونکہ یہ بہت کم سکڑتے ہیں اور ان کو دھونے کے بعد جو ہے وہ اسی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نمبر ساتھ سلائیوں پہ کافی زیادہ گنجائش ہونی چاہیے تاکہ پہننے کے دوران ان کی سلائییں ہرگز ہرابنا اور کھیل کے دوران کیچہ تانی اور بھانگ دورنے سے یہ جو ہے وہ ادھرنے نہ پائیں نمبر آٹھ رنگ اور ڈیزائن دلکش اور جازب نظر ہونا چاہیے رنگ پہتا ہونے چاہیے جو زیادہ دھلائی سے ہرابنا ہو اور نمبر نو لباس عام لباس کے لیے سلطی کپڑے کا استعمال مناسب رہتا ہے جبکہ تقریبات وغیرہ کے لیے ریشوی کپڑے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں تو کلاس یہ تھا آپ کا question number one یہ کافی long question ہے کیونکہ اس میں عمر کے ہر مطرف ادوار میں جو ہیں وہ لباس کی ضرورت ہے تو یہ آپ کا question جو ہے یہ page number 67 سے long question شروع ہوتا ہے اور page number 73 پہ یہ question آپ کا ختم ہوتا ہے یہاں تک تو یہ جو ہے یہ آپ کا long question جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں question number 2 کی طرف جی آپ کا question number 2 ہے پیشے اور سرگرمیوں کے لباس کا انتہا page number 63 یہ ہے جس میں پیشے اور سرگرمی یعنی جو بھی آپ کی activities ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کا پیشہ یعنی کہ profession ہے اس کے مطابق آپ کے لباس کا انتہا کیسا ہونا چاہئے لباس کے انتہا میں اس کی مزونیت کا انحصار بہت حد تک اس سے پہننے والے کے پیشے اور سرگرمیوں پر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی مزونیت لباس کی جو مزونیت ہے مطلب کیسا موضوع لباس آپ کے لئے ہونا چاہئے اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سار بڑی حد تک یہ جو ہے اس کے پہننے والے کے جو پیشے ہیں اور جو ان کی سرگرمیاں ہیں یعنی کہ اس کی جو activities ہے اس پر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایسے لوگ جنہیں دن بھر عام طور پر گھر پر ہی رہنا ہوتا ہے اب بہت سے ایسے لوگ جو کہ سارا دن اپنی گھروں میں رہتے ہیں انہیں نسبتاً بہت کم تداد میں کپڑے درکار ہوتے ہیں انہیں جو ہے زیادہ کا پروفیز ہوتی ہوتی جبکہ مطلب دفتروں میں یعنی کہ offices میں کام کرنے والے جتنے بھی ہواتین مردوں کے ہواتین اور مردوں کے کپڑے ان کے پیشے کے لئے ہاتے ہوتے ہیں یعنی کہ office میں کام کرنے والے teaching profession کے banks میں کام کرنے والے جتنی بھی ہواتین ہیں یا پھر جتنے بھی مرد ہیں ان کے پیشے کے لئے ہاتے ان کے کپڑے ہونے چاہیئے ڈاکٹر اور نرسوں کا اپنا لباس ہوتا ہے پولیس افسران میں سنس یونی فارم پہنتے ہیں بکلا اور پروفیسر ایک میں سنس گاؤن پہنتے ہیں گوئے بعض لوگوں کا لباس ان کے پیشے اور سرگرمیوں کے نشاندہ ہی کرتا ہے تو یہاں پر یہ واضح جو ہے وہ نشاندی ہے اگر ڈاکٹر کو آپ دیکھیں یا نرسوں کو دیکھیں تو ان کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے وہ کلرڈ کپڑوں میں نہیں ہوتے پولیس افسران اپنا ایک میں سنس یونی فارم پہنتے ہیں پروفیسر جو ہے وہ بھی ایک میں سنس گاؤن میں ہوتے ہیں گوئے بعض لوگوں کا لباس ان کے پروف پیشے اور سرگرمیوں کے نشاندی کرتا ہے اس طرح اس سادزہ بینک ملازمین یا عام دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کا لباس جو ہے وہ جدید طرح پر مگر سادگی اور پردہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے اس طرح کہتے ہیں کام کرنے والا عام بینک ملازمین یا عام دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کا لباس جو ہے وہ جدید طرح پر لیکن مگر سادگی اور پردہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں جو ہے بے پردگی نہ ہو خواتین کے لیے کپڑوں کے رنگ و ڈیزائن بھی زیادہ شوخ نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ زیادہ جو ہے وہ گہرے رنگ نہیں ہونے چاہیے فیکچیو کارحانوں اور تعمیراتی کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو کام کے اوقات کے لیے پائیدار اور گہری رنگوں کا انتہاب کرنا چاہیے تو فیکچیو کارحانوں اور تعمیراتی کمپنیوں میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں یہ کام کے اوقات کے لحاظ سے پائیدار اور گہری رنگوں کا انتہاب کریں اسی طرح کھیل کود والے لوگوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو جسمانی حرکات اور کھیل کود میں ریکاورٹ کا باعث نہ بنیں امتحانی اور گریلو وسائل کے مطابق لباس کے اندھاب لباس ہاندان کے بجٹ میں دو ہری اہمیت کا حامل ہے یعنی کہ دو طرح کی اہمیت ہے اس کی جہاں یہ ایک بنیادی ضرورت ہے یعنی کہ یہ اس کی جو ضرورت ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر یہ بیسک بین کے بنیادی ضروریات میں آتا ہے وہاں اس کے شمار جو ہے وہ اسائش میں بھی ہوتا ہے اسے گریلو وسائل پر کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے گریلو وسائل یعنی کہ گھر کے جتے بھی وسائل ہیں اس کا جو اثر ہے وہ کافیت تک ہوتا ہے ہماری کل آمدنی کا تقریباً پندرہ فیصد تمام پرادیخانہ کے لباس پر ہرچ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ ہرچ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی اور ضرورت کو نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم پندرہ فیصد سے زیادہ اپنے لباس پر ہرچ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنی ضرورت ہے کوئی دوسری ضرورت ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اسے ضرورت ہے کہ اپنی آمدنی کو یعنی کہ آپ کی مہانہ جتنی بھی آمدنی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے طریقے احتیار کی جائے جن سے بجٹ پر زیادہ اثر نہ پڑے اور افرادیں ہانا کو ان کی حائشات و ضرورت کے مطابق لباس پہہیا کیا جا سکے مثلا سلائی اور کڑھائی خود کرنا پھر اس کے بعد کلیرنس سیل سے کپڑا ہریدنا پرانی لباس کی کانچھانٹ کر کے لباس بنانا پرانے فیشن کے ملبوسات کو مطلیف انداز سے ملا کر نیا لباس تیار کرنا اور سائز میں چھوٹے ہونے والے کپڑوں سے چھوٹے بچوں کے کپڑے بنانا کپڑوں کی بازت کے طریقے اپنانا وغیرہ اب اس کے بعد ہے مذہبی اقدار اور شرعی تقاضوں کے مطابق لباس کے اندھاب اسلام ہمیں نہ صرف دین کی تعلیم دیتا ہے بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ذابطہ بھی بتاتا ہے ذابطہ حیات یعنی کہ جتنے بھی طور طریقے ہیں زندگی گزارنے کے وہ سب ہمیں بتاتا ہے اسے لباس کے اندھاب کرتے ہوئے مذہبی اقدار یعنی کہ ویلیو ہمارے مذہب میں لباس کی کیا ویلیو ہے اور مذہب کی کیا ویلیو اس کے مطابق ہم لوگوں کو لباس کے اندھاب کرنا چاہئے اور شرعی تقاظوں کے مطابق مذہب نظر رکھنے چاہئے اسلام عورتوں کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ موضوع اور سادہ لباس پہنے جن کے جسم کو صحیح ڈامپے جس سے جسم کی نمائش نہ ہو اسلام جو ہے وہ عورتوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اس طرح کا ملباس پہنے جو کہ ان کے جسم کی نمائش نہ کرے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا لباس شرعی تقاظوں کے مطابق ہونا چاہئے یعنی لباس کا کپڑا اتنا بریق نہ ہو کہ اس میں سے جسم نظر آئے لباس کی تراش حراش اور صلائی ایسی ہو جس سے نمائش نہ ہو یعنی درمیان نہ پٹنگ کا ڈھیلہ ڈھانا لباس استعمال کیا جائے لباس کا ڈیزائن مردانہ لباس سے مشابہ نہ ہو اب لباس کا جتنا بھی ڈیزائن ہے وہ مردانہ لباس رسا نہیں ہونے چاہئے اور اس سے اسراف کا پہلو ظاہر نہ ہو بہتر تو یہ ہے کہ کمیز شلوار کے ساتھ کھلے دوبٹے یا چادر کا استعمال کیا جائے اس سے لباس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور فیشن بھی زیادہ محسوس نہیں ہوگا اب ہم آتے ہیں موسم اور موقع محل کے مطابق لباس کا انتہا ہماری ملک میں سال بھر میں چار موسم آتے ہیں یعنی گرمی سردی بہار اور برسات اس سے لباس ہمیشہ جگرافی حالات اور موسم کے مطابق ہونا چاہئے جگرافی حالات یعنی زمینی حالات کے مطابق ہونا چاہئے وہ کیسے ہیں اور موسم کیسا ہے گرمیوں کا لباس وہ خلقہ پھلکہ ڈھیلہ ڈالا اور ہوادار ہونا چاہئے سوتی لان وائل اور لیلن کے کپروں کا استعمال گرمیوں کے لیے بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ کپڑے نرم جازب جزب کرنے والے اور آرامدے ہوتے ہیں سردیوں میں تھنڈے کی ویدہ سے گرم کپڑوں مثل سیٹر شال کورٹ یعنی کہ سردیوں میں آپ جتنے بھی فٹنگ والے کپڑے تنگ پہنے ان کا استعمال ہو سکتا ہے بہار کے موسم میں چونکہ درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے یعنی کہ مناسبہ وہ ہوا ہوتی ہے اس لیے موسم میں ریشمی سوتی جارجر اور شپون مگارہ کے ملبوسات استعمال کیے دا سکتے ہیں جبکہ برسات کے موسم میں سوتی کپڑوں مثل لان وائل مگارہ کا استعمال بہتر رہتا ہے کیونکہ بدن کی نمی کو چپ چپانے سے روکتے ہیں یعنی کہ جتنے برسات کے موسم میں چپ چپ کا موسم ہوتا ہے چپکتا ہے بہت زیادہ کوئی بھی کپڑا ہو یا پھر آپ کی جو اپنی سکن ہے اس پر بہت زیادہ نمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کا جو کپڑا ہے یہ بدن کی نمی کو چپ چپانے سے روکتا ہے اس موسم میں زیادہ پٹنگ والے لباس کا استعمال جو ہے وہ موضوع نہیں رہتا لباس کے لیے رنگوں کا استعمال موسم کے مطابق کرنا ضروری ہے آپ اپنے لباس کے لیے جتنے بھی رنگیں استعمال کرتے ہیں وہ موسم کے مطابق ہونے چاہیے ہیں گرنیوں میں ہر طرح کے ہلکے رنگ تھنڈے کا احساس دلاتے ہیں سردیوں میں ہر طرح کے گہری اور شوخ رنگ اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ گرنی کا احساس دلاتے ہیں بہار کے موسم میں کھلتے ہوئے شوخ رنگ و ڈیزائن جو ہے وہ بہتر رہتے ہیں جبکہ برسات کے موسم میں ہلکے اور درمیانہ شوخ رنگ جو ہے وہ مناسب لگتے ہیں لباس کے لیے رنگوں کا انتہاب موکہ محل کے مطابق ہونا چاہیے یعنی کیا موکہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ لباس کے انتہاب کریں مثال کے طور پر جو لباس شادی بیا یا دیکھر تقریبات پر اچھا لگتا ہے وہ غم کے موکہ پر نہ اتنا مناسب لگتا ہے کیونکہ شادی بیا کے موکہ پر آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ کلرڈ فور کپڑے شوخ پہنتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ دپکے وغیرہ کا کام بھی ہوا ہوتا ہے موتیوں کا کام ہوتا ہے تو وہ آپ غم کے موکہ پر ہرگز نہیں پہن سکتے ہیں شادی بیا پارٹیوں اور عید وغیرہ پر ریش بھی بھڑکی لے اور شوخ رنگوں کے لباس کا استعمال کرنا ضروری ہے جبکہ فوتگی وغیرہ کے موکہ پر سپید کریم گہرے کالے یمبر ٹیالے رنگ کے لباس کے انتہاں مناسب رہتا ہے تو کلاس یہ تھا آپ کا question number 2 پیشے اور سرگرمیوں کے مطابق لباس کا انتہاں page number 63 long page number 63 long اور یہ جو ہے یہاں پر آپ کا یہ question حضر ہوتا ہے long question number 2 اور یہ page number 65 ہے اب ہم آتے ہیں page number 63 پہ ہی 65 پہ question number 3 شخصیت کے مطابق لباس کا انتہاں یعنی کہ شخصیت جو ہے اس کے مطابق آپ کا جو لباس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے لباس انسان کی مکمل شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ بہترین لباس پہنتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کو جو ہے مکمل کرنے میں بہت کردار ادا کرتا ہے شخصیت انسان کی امتیازی صفات و حسوسیات کی مجبوعہ کا نام ہے انسان کی جو personality ہے جو شخصیت ہے وہ اس کی صفات و حسوسیات میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے جو کسی پرد میں نمائیہ طور پر موجود ہوتی ہے اور آپ کی personality جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ بے شک چھپانے کی بھی کوشش کریں یہ جو ہے وہ نمائیہ طور پر آپ کے سامنے آتی رہے گی ہر انسان کی شخصیت اور مزاج دوسروں سے محتف ہوتا ہے انسان کی شخصیت جو ہے اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے اور خاص طور پر اس کا جو مزاج ہے وہ دوسرے لوگوں سے محتف ہوتا ہے کچھ لوگ بہت شوف اور چنچل ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہموس ڈرامائی اور سنجیدہ ہوتے ہیں یعنی کہ چپ رہنے والے شخصیت ہاں کیسی بھی ہو وہ ایک دلچسپ ہستی کا مالک ہوتا ہے انسانی شخصیت جس طرح کی بھی ہو اس کی ہستی جو ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے لباس ہماری شخصیت پر نمائیہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کی شخصیت کے مطابق ہم جس قسم کا لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شخصیت کو جو ہے وہ نمائیہ کرتا ہے اور اس کا اثر بھی جو ہے وہ ہماری شخصیت پر نمائیہ ہوتا ہے ہر تیل عزیز بننے کے لیے یعنی کہ دوسروں کے آگے جو ہے خود کو عزیز کرنے کے لیے منوانے کے لیے لباس کی مزونیت یعنی کہ بہتر اور موضوع لباس ہونا بہت ضروری ہے اسے لباس کا انتحاب کرتے وقت اپنی شخصیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کس قسم کی شخصیت کے مالک ہے اس کے مطابق آپ اپنے لباس کا انتحاب کریں شخصیت کے دو اہم پہلو جو ہیں وہ درسل ہیں مناسب لباس کا انتحاب کرتے وقت ان دونوں پہنوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے نمبر ایک شخصیت نفسیانی اعتبار سے اور شخصیت جسمانی اعتبار سے یعنی کہ نفسیاتی طور پر انسان کی پرسنالیٹی کیسی ہے نفسیاتی طور پر کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے کیا کیسا اس کا شعور ہے کس قسم کا اس کا احلاق ہے اور کیسا اس کا رکھ رکھاؤ ہے کیسی اس کی بات چیت ہے شخصیت جسمانی طور پر کہ جسم جو ہیں اس کی ڈھیل ڈالیاں اس کے جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے شخصیت کی نفسیاتی طور پر درسل اقسام ہیں نازوک اندام شخصیت نمبر دو کھلاری شخصیت نمبر تین ڈرامائی شخصیت نمبر چار شربیلی شخصیت نمبر پانچ باوکار شخصیت نمبر چھے زندہ دل اور شخصیت اب ہم آتے ہیں سب سے پہلی شخصیت کی طرف جو کہ نازوک اندام شخصیت ہے ایسے لوگ دیکھنے میں انتہائی نرم و نازوک اور نسوانیت سے بھرپور تاثرات دیتے ہیں نسوانیت سے بھرپور یعنی کہ اس طرح کا اگر کوئی مرد بھی ہو تو وہ عورتوں جیسی حرکتیں کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑے نرم و نازوک ہوتے ہیں جن کے اندر نازوک اندام شخصیت ہوتی ہیں اور یہ نسوانیت سے بھرپور تاثرات دیتے ہیں ان کے حیال بھی نازوک ہوتے ہیں جو کچھ ہی سوچتے ہیں یہ وہ بھی ویسا ہی سوچتے ہیں جیسے کہ کسی کوئی نسوانیت کی سوچ ہوتی ہے بڑے نازوک حیالات ہوتے ہیں وہ زندگی میں نفاست اور نزاکت کو اہمیت دیتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بڑے نفیس ہوتے ہیں اور نزاکت ان کے اندر کیسی ہوتی ہے جیسے لڑکیوں کے اندر نزاکت پائی جاتی ہے ان کے لئے بریق اور نرم کپڑے جو ہیں وہ مناسب رہتے ہیں چونکہ اس قسم کی جو شخصیت کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ بریق کپڑے اور نرم پہنے تو یہی ان کے شخصیت کے لحاظ سے مناسب ہیں جس کی تراش حراش تراش حراش یعنی کہ ان کی جو کانٹ شانٹ ہے ان کی جو کٹائی ہے اور ان کی عرائش جو ہے وہ نہایت نفاست سے کی گئی ہو حلکے اور چھوٹے پرینٹنگ کی شخصیت کو نمائع کرتے ہیں بڑے پرینٹ اور شوخ رنگوں والے کپڑوں کو وہ خود کو جو ہے وہ پورے تمہاد میں سوس نہیں کرتے یعنی کہ ان کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اب آتے ہیں ہم لوگ کھلاڑی شخصیت کے طرف کھلاڑی شخصیت کیا ہوتی ہے ایسے لوگ عام طور پر کھلاڑی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو باغ دھوڑ اور ایسے کاموں میں مسروح لکھتے ہیں جن سے ان کو بیٹھنا نہ پڑے اور وہ گہرے اور تیز رنگ بہننا پسند کرتے ہیں مطلب کچھ لوگوں کے اندر نفسیاتی طور پر یہ چیز موجود ہوتی کہ وہ ایک جگہ ٹک نہیں سکتے یعنی کہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسروح رکھنا کاموں میں ملجھائے رکھنا تو یہ بھاگ دور کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ گہرے اور تیز رنگ بہننا پسند کرتے ہیں ان کے لیے موٹے چیک دہار نمبر تین ڈرامائی شخصت ڈرامائی شخصت ایسے لوگ بہت زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں یعنی کہ ایکٹیف ہوتے ہیں اس لیے ان کے شوخ ان کے لیے شوخ رنگ اور آم ڈیزائنوں سے ہٹ کر کپڑوں کا انتہاب کرنا چاہیے تو چونکہ جو پھرتیلے اور ایکٹیف ہوتے ہیں ان کے لیے شوخ رنگ اور آم ڈیزائنوں والے کپڑے ان کا انتہاب ہونا چاہیے یہ لوگ اپنے موڈ کے مطابق کپڑوں کا انتہاب کرتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگوں کے موڈزوں ہیں وہ کچھ تیر بعد بدلتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق یہ کپڑوں کا انتہاب کرتے ہیں اور نئے فیشن انتہائی اعتماد سے پہنتے ہیں اسے انہیں ٹرنس سینٹر بھی کہتے ہیں نمبر چار شرمینی شخصت یہ ڈرامائی شخصت کا سو فیصد تزاد ہے ایسی شخصت اس بات سے ہوزتا رہتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ مرکزے نگاہ نہ رہے یعنی کہ شرمینی شخصت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ صرف اسی بات پر ہوزتا رہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ان کی طرف نہ دیکھے اسے وہ ایسے ڈیزائن اور فیشن اختیار کرتی ہیں جو عام طور پر بہت آرام آرام دے آم سادہ اوپر سکون ہو ایسے لوگ سادہ ہلکے اور گہر نمائے قسم کے ڈیزائن اور رنگ پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف کم ہی دیکھیں جو مدم ہو جن پر جو ہے کسی کی سرسری سی نگاہ پڑھیں یعنی کہ عام سی نگاہ جو ہے یہ اپنے اوپر ڈالنا زیادہ بہتر سمجھتے کیونکہ یہ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں اب نمبر پانچ بابکار سنجیدہ امتین شخصت ایسے شخصت کے لوگ تبند سنجیدہ کم گو اور روایتی قدروں کے حامل ہوتے ہیں اب جو بابکار سنجیدہ لوگ ہیں یہ تقریباً تبند تبند کا مطلب ہوتا ہے کہ طبیعت کے لحاظ سے یہ لوگ بڑے سنجیدہ یعنی کہ بڑے سیرس رہنے والے خاموش کم گو کم بات کرنے والے اور روایتی قدروں کے حامل ہوتے ہیں روایتی قدریں یعنی کہ جو بھی ہماری رسموں روایت یا روایت ہوتے ہیں یہ لوگ انہی کے مطابق چندتے ہیں ان کی فطرت میں چلولہ پن بالکل نہیں ہوتا یعنی کہ شخ اور کھلاری پن چلولہ پن ان چیزوں میں نہیں ہوتا لباس کے انتہاب میں ایسے لوگ نہائید سوبر رنگ اور سادہ تراش عراش لباس پناتے ہیں اور زیادہ عراش سجاور سے اچسناب کرتے ہیں یعنی کہ اس طرح کی عراش سجاور سے یہ لوگ پرہیز کرتے ہیں تیز اور گہرے رنگ انہیں اچھے نہیں لگتے یہ عام طور پر کالے نیلے سبس اور دھیگر درمیانی رنگوں کا پہننا پسند کرتے ہیں اور ان کی لباس کی صلحہ زیادہ ڈھیلی یا زیادہ فٹنگ والی نہیں ہونی چاہیے ہلکے رنگوں کی ڈیزائن والے لباس جو ہیں وہ ان کی شخصیت کے بکار میں اضافہ کرتے ہیں زندہ دل اور شوق شخصیت ایسی شخصیت زندگی میں عام طور پر روشن پہلو دیکھنے کی عادی ہوتی ہے اب اس کے سن کے جو شخصیت کے لوگ ہیں یہ عام طور پر ان کے جو سوچ ہے وہ بڑی روشن ہوتی یہ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں اسے اس کو ایسا لباس استمان کرنا چاہے زاج ہستے اور مسکراتے رہتے ہیں اور اپنی شوق اور زندہ دل طبیعت کے پیشے نظر یہ بہت زیادہ پھڑتی لے یعنی کہ ایکٹیف ہوتے ہیں اسی شوق نت نئی ڈیزائن اور ہشنو ماں کشیدہ کاریواری لباس ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں تو یہ تب کلاس کسٹن نمبر آپ کا 3 کسٹن نمبر آپ کا 3 جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے شخصیت کے مطابق لباس کا انتہا تو یہ کسٹن آپ کا پیش نمبر 65 سے سٹارٹ ہوتا ہے شخصیت کے مطابق لباس کا انتہا یہاں سے پیش نمبر 66 کے اوپر یہاں پر آ کر اس کا انڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا جو ہے وہ کسٹن ختم ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں کسٹن نمبر 4 کی طرف تو کسٹن نمبر 4 کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسٹن جو ہے وہ آپ کو کروایا جا چکا ہے جب میں نے آپ کو کسٹن نمبر 1 پڑھایا تھا اس میں آپ کو کسٹن نمبر 4 جو ہے یہ بھی ساتھ کروا دیا تھا کیونکہ کسٹن نمبر 1 کے اندر یہ لاغ آپ کا کسٹن نمبر آتا ہے 6 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے ملوشات یہ یہاں سے آپ کا یہاں تک ہے صفحہ نمبر 72 یعنی کہ 72 سے آپ کا کسٹن نمبر 4 شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 73 پہ آپ کا یہ جو کسٹن ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہی کوشٹن نمبر 5 کی طرف کوشٹن نمبر 5 جو ہے آپ کا 18 سے 25 سال کی عمر کے ملوشات اس پہ سٹارٹ ہوتا ہے پیش نمبر 74 یعنی کہ 74 پہ آپ کا یہ جو ہے کوشٹن نمبر 5 ہے 18 سے 25 سال کی عمر کے ملوشات یعنی کہ یہ جو عمر ہے جو 18 سے 25 سال کی اس عمر میں آپ کو کس قسم کے ملوشات یعنی کہ کیسے کپڑے جو ہیں وہ پہننے جائیں اس عمر میں لباس کے تقاضی اکثر مطلب ہوتے ہیں یعنی کہ کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک انسان کی اپنی شخصت کے یا اپنی سوچ کے حساب سے تو وہ سارے تقاضی جو ہیں وہ بڑے مطلب ہوتا ہے کیونکہ فیشن اور جدت پیدا کرنے کی یہی عمر ہوتی ہے کیونکہ اسی عمر میں آپ فیشن اور جدیدیت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اس عمر کے لئے لباس کے انتحاب کرتے ہیں وقت درزن نگات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے نمبر ایک لباس جسمانی حدوحال ضروریات اور سرگرمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ملتب کرنا چاہیے جسمانی حدوحال یعنی کہ آپ کی جسم کا جو دھانچہ ہے وہ سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے یعنی کہ موٹاپا اور اس کا پتلاپن دیکھنے کے باب آپ کو جو ہے وہ لباس کے انتحاب کرنا چاہیے ضروریات اب آپ کی ضروریات کتنی ہے اور کس لحاظ سے اور کتنی قیمت پر آپ کو یہ لباس جو ہے وہ کرنا چاہیے وہ اور سرگرمیوں کو دیکھ کر آپ کو اپنے لباس کو جو ہے وہ منتحب کرنا چاہیے نمبر دو لباس کے رنگ اور ڈیزائن کا استعمال فیشن کی مناسبت سے کرنا چاہیے یعنی کہ جو بھی کوئی فیشن چل رہا ہے اس کے مطابق آپ اپنے لباس کا رنگ اور ڈیزائن جو ہے اس کو منتحب کریں لیکن لباس کا اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری یعنی کہ مغرب کا لباس مغربی لباس جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے وہ سخت ناپسندیدہ ہے اور وہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ لباس بے شک آپ فیشن کے مطابق پہنے لیکن اسلامی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے نمبر تین اس عمر میں چونکہ بھرپور نشنوما ہو چکی ہوتی ہے یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک لڑکا یا لڑکی کی گروت جو ہے جسمانی نشنوما جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اس لی لباس کا انتہاب اس کی شخصیت اس کی جسامت ضروریات اور سرگرمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کا نہ چاہیے شخصیت کی مطابق سام ہے مثلا نفاست پسندی شخصیت نفاست پسند شخصیت ایسی ہوتی ہے جو لوگ بڑی نفیس سے کپڑے پہنتے ہیں کبھی ہو مضبوط شخصیت کچھ لوگ جو ہیں بڑی ویل پاور ان لوگوں کے عددر ہوتی ہے ان کے اپنی شخصیت کے مطابق پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے باوکار یعنی کہ بہترین گریسپول پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں ڈرامی شخصیت بھی ہوتی ہیں شرمیلی شخصیت اور زندہ دل شخصیت جو ہیں یہ بھی سارے شخصیت جو ہیں وہ مطلب کی سمکی چھ ساتھ شخصیات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہے ان کے لباس کا انتہاب ان کی شخصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے نفاست پسند شخصیت کی حامل لڑکیاں چونکہ بڑی نازک نسوانیت اور نزاکت سے برپور ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے اندر جو ہے نسوانیت بہت ہوتی ہے بڑے نازک نسوانیت بہت ہوتی ہے بڑے نازک نسوانیت بہت ہوتی ہے نزاکت یعنی کہ نرم و نازک اداعیت جو ہوتی ہے ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں پفدار بازو ان کے ہونے چاہیے چھوٹی چھوٹی خوبصورت ہلکی پھلکی جال رہے ہونے چاہیے نرم نرم چونٹے ہونے چاہیے ہلکی اور نفیس کڑھائی ان کی شخصیت کو جو ہے وہ بہت زیادہ نمائیہ کرتی ہے نمبر دو کبھی ہو مصبوط شخصیت کی حامل لڑکیوں کے لیے درمیانہ موٹے پارچجاد یعنی کہ ایسے پارچجاد یعنی کہ ایک تو بائل ہوتی ہے اور چیکٹار دار ڈیزائن جو ہے یہ ان کے لیے بہت مناسب رہتے ہیں عام سٹائل کی سلائی ہونے چاہیے کاف کالر اور جیبوں کا استعمال بہتر رہتا ہے جن پر سادہ ہم اگر خوبصورت کالر اور کناری دار لحظ کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہو تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہیں باوکار سنجیدہ شخصیت کی حامل لڑکیوں تو باوکار سنجیدہ شخصیت کی حامل لڑکیاں جو ہیں ان کے درمیانہ مٹائی کے مضبوط اور درمیانہ نرمی کے پارچجات حصوصا جس میں سوتی اور لینن وغیرہ کا استعمال وہ بہت زیادہ مناسب رہتے ہیں سنجیدہ اور خلقے رنگ ان کی شخصیت اور مزاج سے ہم آہنگ ہوتے ہیں سنجیدہ اور ایسے رنگ جو کہ خلقے ہوتے ہیں وہ ان کی شخصیت اور ان کے مزاج کے مطابق جو ہیں وہ ہم آہنگ ہونے چاہیے یعنی کہ ان کے مزاج کے مطابق ہونے چاہیے گہرے اور شوخ رنگوں کا رنگوں کو سارے لباس میں تھوڑا سا شوخی کا تاثر دینے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے لئے سلیٹی کالے اور گہرے نینے رنگ جو ہیں وہ موضوع رہتے ہیں اب وہ اندہ سلائی والے درمیانے ڈھیلے ڈالے لباس کا استعمال جو ہے وہ بہتر رہتا ہے اب ہم آتے ہیں ڈرامی شخصیت کی حامل لڑکیوں کی ہر قسم کا موٹا پتلا چمکدار یا غیر چمکدار کپڑا یہ مناسب ہے تیزوں نمائی قسم کے شوخ رنگ بہت بھلے لگتے ہیں غیر مغولی قسم کے پرنٹ اور عام رنگوں سے ایسے لوگوں کے لئے مناسب ہیں چوڑی لائنو والی ڈیزائن ان لوگوں کے لئے زیادہ مناسب رہتے ہیں لباس میں تھوڑی بہت جھالر یعنی کہ لیس اور پچیدہ قسم کی ڈیزائن بھی ان کے لئے بہت موضوع ہیں نمبر پانچ شرمیلی شخصیت کی حامل لڑکیوں کے لئے سادہ بنتی کے چھوٹے پھولدار ڈیزائن سادہ بنتی کے یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیزائن ہے جو کے کڑھائی وغیرہ کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سادہ سے جو چھوٹے چھوٹے پھولدار ڈیزائن اور کاسٹ می بی 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 پنگ پھر اس کے بعد سبز بستہ رنگ مناسب رہتے ہیں سادہ اور پرنٹڈ امتزاج کی چیک یا پرنٹ کا استعمال ان کے لئے موضوع رہتا ہے سادہ سوائی کا لباس ان کی شخصیت کو اُبھارتا ہے اب ہم آتے ہیں زندہ دل شوک شخصیت زندہ دل اور شوک شخصیت کی حامل لڑکیاں طبیعت کے لحاظ سے بڑی شوہ چنچل ہوتی ہیں بڑی زندہ دل اور خوش مزاج ہوتی ہیں ان کے لئے سادہ اور عام لباس زیادہ موضوع رہتے ہیں جن میں انہیں بٹن بند کرنے یا نفاصل سے اس بھی کرنے میں زیادہ وقت جو ہے وہ درکار نہ ہو ہلکے اور گہرے رنگ مثلا جس میں نارنجی گلابی کاسنی گہرہ سبز بغیرہ کے زندگی سے بھرپور اور رنگا رنگ پرنٹ ان کے لئے مناسب رہتے ہیں کپڑوں کی ڈیزائن بھی فیشن کے مطابق ہونے چاہیے تو اس طرح کے جو رنگ ہیں یہ ان کے لئے بہت زیادہ بہتر رہتے ہیں اور کپڑوں کا ڈیزائن جو ہے یہ بھی فیشن کے مطابق ہونے چاہیے تو اب کلاس اب یہ آپ کو بتانو کہ صفحہ نمبر سیمیٹی پور پر آپ کا یہ پانچوان نام کویسٹن ہے اور یہ سیمیٹی پائک پر آ کر ختم ہوتا ہے اور یہ لانگ کویسٹن آپ کا یہاں پر ہے جی درمیانی عمر کے ملبوسات کے اوپر والا جو پیرگراف ہے یہاں پر آپ کا جو ہے لانگ کویسٹن یہ ختم ہو جاتا ہے تو اب ہم آتے ہیں نمبر سکس کی طرف پرانے لباس کو ردو بدل کر کے نیا بنانا جی گلاس پرانے لباس کو ردو بدل کر کے نیا بنانا صفحہ نمبر سیمیٹی سکس کی یعنی کہ پیچ نمبر سیمیٹی سکس صفحہ نمبر چھیتر پر آپ کا یہ ہوگا اکثر اوقات گھروں میں ایسے بے شمار کپڑے ہوتے ہیں جو فیشن بدلنے کی وجہ سے نکارہ سمجھے جاتے ہیں یعنی کہ بہت سے کپڑے ایسے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں کہ جو ہی فیشن بدلتا ہے تو آپ ان کپڑوں کو جو ہے وہ نکارہ بنا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کے وہ کسی کام کے نہیں ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے لیکن اگر تھوڑی سی منتر لگن سے ان میں ردو بدل یعنی کہ تبدیلی کر لی جائے تو ان کو نیا بنایا جا سکتا ہے لباس کی سلائی کوئی مشکل کام نہیں یعنی کہ لباس کی سلائی کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں اگر اس کو لگن اور شوک سے کیا جائے تو بغیر پیسہ ضائع کیے پرانے کپڑوں کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ شوک سے جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو آپ پیسہ ضائع کیے بغیر جو ہے اپنے جتنے بھی پرانے کپڑے ہیں ان کو نیا بنا کر استعمال کے قابل کر سکتے ہیں آپ پچھلے ابواب میں یعنی کہ پیچھے جتنے بھی ہم لوگوں نے باب پڑے اس میں سلائی کے بارے میں تفصیلن پڑ چکے ہیں اور یقیناً آپ میں سلائی کا شوک جو ہے وہ جاگر ہو جکا ہوگا یعنی کہ سلائی کس طرح سے کی گئی کیسے سمجھائے گا اس کی جتنے بھی دور طریقے تھے وہ سارے بتائیں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے آپ کے اندر سلائی کا شوک جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا دس سین میں پرانے کپڑوں کو فیشن کے مطابق کرنے کے بارے میں چند تجاویز دی گئی ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے پرانے کپڑوں کو نیا بنا سکتے ہیں نمبر ایک اگر کمیز کی لمبائی بہت کم ہو یعنی کہ کمیز جو ہے وہ زیادہ لبینہ اور فٹنگ بھی بہت تنگ ہو تو آپ اس سے چھوٹے بچوں کی فراغ اور شروار کمیز بنا سکتے ہیں یعنی کہ اپنی کمیز ہی سے آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کی فراغ بنا سکتے ہیں ان کے خورتہ یا شروار کمیز بنا سکتے ہیں نمبر دو اگر صرف کمیز کی لمبائی کم ہے تو اس کے نیچے سے ملتی جلتی لیس یا ملتی فرنگوں کی پٹیاں لگا کر اس کو فیشن کے مطابق کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فیشن تھا کہ کمیز جو ہے وہ چھوٹی ہے اب ایک اور نیا فیشن آگیا کہ کمیز جو ہے وہ لمبی ہے تو اب آپ اس کو لمبا کیسے کریں یہ بھی ٹینشن کی بات ہوتا ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے آپ اس سے موجود یا تو رنگوں کی پٹیاں لگا سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی لیس یا پٹیوں کا استعمال کمیز کے بازور گلے پر ضرور کریں تاکہ اس میں توازن پیدا ہو سکے نمبر تین اگر کمیز چڑائی میں تنگ ہے یعنی کمیز جو ہے وہ زیادہ چڑائی نہیں ہے اس کی فٹنگ آپ کی جسامت کے مطابق نہیں ہے آپ کی جسامت میں جسم میں کچھ چینجز وغیرہ آ چکے ہیں تو اس کے اندر متفنداز میں پٹیاں ڈال کر اس کی چڑائی بڑھائی جا سکے اس سے ملتا جلتا کپڑا جو ہے اگر آپ اس کے اندر ڈالیں تو پٹیاں ڈال کر آپ اس کی چڑائی کو بہتر بنا سکتے ہیں اس سے گھیردار فراغ تیار ہو سکتا ہے جب آپ اس کے اندر پٹیاں ڈالیں گے تو وہیں گھیردار فراغ بن جائے گا ان پٹیوں پر آپ کڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور ان پر لیس بھی استعمال کی جا سکتے ہیں نمبر چار کٹے کی چڑائی بڑھانے کے لیے کلیوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے کٹے کی چڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کلیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں نمبر پانچ شلوار کی لبائی بڑھانے کے لیے نیفر ڈالا جا سکتا ہے شلوار کے پانچے اگر تنگ ہیں تو اس صورت میں بھی نیفر ڈال کر پانچے چوڑے کیا جا سکتے ہیں نمبر چھے سادہ کمیز پر بطیق یا پھر ڈائی اینڈ ڈائی کیا جا سکتا ہے بطیق کے جو ڈیزائن ہے یعنی کہ آپ اس پر کڑھائی کر سکتے ہیں بطیق کے مطابق اس پر ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے سادہ کمیز کو ڈائی اینڈ ڈائی یعنی کہ کلر بھی کر سکتے ہیں جن کپڑوں کے رنگ جو ہیں وہ مدب ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ رنگوا کر مطلب طریقوں سے استعمال کیا جا سکتے ہیں کچھ کپڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رنگ جو ہیں وہ مدب ہو چکے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اسے اتنا استعمال نہیں کیا ہوتا تو پڑے پڑے ہی وہ کپڑے جو ہیں ان کے رنگ مدب ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دوبارہ رنگوا کر اسے مطلب طریقوں سے استعمال بھی کر سکتے ہیں نمبر ساتھ سوٹوں کے دوبٹوں سے کمیز تیار کی جا سکتے ہیں آپ کچھ سوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صحیح کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو دوبٹیں ہیں ان سے آپ اپنی کمیز بنا سکتے ہیں یا بچوں کے فروپ چلوار کمیز بنایا جا سکتے ہیں نمبر آٹھ شادی بیعہ کے کپڑوں یا کام والے کپڑوں میں بھی اس طریقے سے تبدیلیاں کی جا سکتے ہیں شادی بیعہ کے کپڑوں یا جتنے بھی کام والے کپڑیں آپ ان میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں نمبر نو پرانی ساڑھیوں سے آپ جو ہے وہ سوٹ بنا سکتے ہیں نمبر دس پرانے غرارے یا نہگی وغیرہ کی کمیز نئے فیشن کے مطابق کر کے اس کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے نمبر گیارہ سوٹوں کے ساتھ اکثر کام والے دوبٹے ہوتے ہیں ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے ان کے ہم رنگ یا متزاد رنگوں میں سوٹ بنایا جا سکتے ہیں تو سوٹوں کے ساتھ جو ہیں وہ اکثر اس طرح کے دوبٹے ہوتے ہیں جو کام والے ہوتے ہیں ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے ان کے ہم رنگ یا پھر ان سے متزاد رنگ یعنی کہ ڈیفرنٹ رنگ جو ہیں اس کے جو ہم رنگ نہ بھی ہو اگر اس کے اوپر کوئی اور دوسرا رنگ چڑھائے جا سکتا ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں متعزاد رنگ تو آپ وہ بھی چڑھا سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سوٹوں کو بہتر بنائے جا سکتا ہے اگرز یہ کہ پرانے کپروں کو رد بدل کر کے نیا بنانا کوئی مشکل کام نہیں لیکن اس کے لیے وقت مہارت شوک اور ذہنی کاوش درکار ہیں اس سے پیسوں کی بچت ہوتی ہے اور ختونی خانہ کے صلیقے کو بھی داد ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ پرانے کپروں کو رد بدل کرنا کوئی نیا کام نہیں یا پھر کوئی مشکل کام نہیں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی آر ہے کوئی دکت ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کیا چاہیئے وقت چاہیئے آپ کو مہارت بھی چاہیئے آپ کا شوک بھی ہونا چاہیے اور ذہنی کاوش بھی درکار ہونا چاہیے اس سے آپ کے پیسوں کی بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے اور ہتونے ہانا یعنی کہ گھر کی جو خاتون ہے گریلو خاتون جو ہے اس کے سلیکے کو بھی داد مل سکتی ہے تو کلاس یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر گیارہ عمر کے مطلب ادوار میں لباس کی ضروریت اس میں چھے کے چھے لانگ قویسٹن جو ہیں وہ آپ کو کروائے جا جائیں انشاءاللہ اس کے شارٹ قویسٹن جو ہیں وہ آپ کو ضرور کروائے جائیں گے تو امید ہے کہ آپ اس کے جتنے بھی لانگ قویسٹن ہیں انہیں اچھی طرح سے سمجھیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے